دیکھیں گے کہ اگر آپ نے یوزر سے کوئی ویلیو لینی ہے پہلے تو ہم خود ہارڈ کوڈ ویلیو یہاں پہ لیتے ہیں پھر ہم اس سے پرنٹ کرواتے تھے مسال کے طور پہ میں سٹرنگ ٹائپ کے ویلیو لیتا ہوں name ایکول ٹو میں اسے یہی پہ ویلیو دے دیتا تھا محمد عبداللہ اور پھر اس سے کوئی اگر پرنٹ کروانا ہو تو سوٹ نیم کیا پرنٹ ہونا چاہیے محمد عبداللہ کیا پرنٹ ہوا محمد یہ ہوتی ہے ہارڈ کوڈ ویلیو کہ آپ خود سے دے دیتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ویلیو ہم خود سے نہ دیں بلکہ یوزر جو بھی ویلیو یہاں پہ ڈالے جو بھی یوزر یہاں پہ ویلیو دے وہی ویلیو پرنٹ ہونی چاہیے ہم خود سے یہاں پہ کوئی بھی ویلیو نہ دیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ایک ڈیٹا ٹائپ جس کا نام ہے سکینر کیا نام ہے سکینر یہ اوپر آگیا ہوا سکینر اگر جاوہ ڈاٹ یوٹیل لے کے اس کلاس سے یہ بلونگ رکھتی ہے سکینر یہ ڈیٹا ٹائپ اور آپ کو پتہ ہے ڈیٹا ٹائپ کے بعد ہم کیا لکھتے ہیں وریبل کا نام اس کا کوئی بھی نام رکھ دیں مثال کے طور پر ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں انپوٹ ویلیو اس کے بعد ایکول کا سائن اس کے بعد نیو سکینر اس کے اندر ان پیراتھیسز کے اندر آپ نے لکھنا ہے سسٹم ڈاٹ ان آخر پر آپ نے سیمی کولن کا استعمال کرنا ہے سا سے پہر نمبر پر ڈیٹا ٹائپ کیا نام ہے سکینر اس کے بعد ویریبل کا نام کوئی بھی آپ ویریبل کا نام دے دیں اس کے بعد ایکول کا سائن اس کے بعد ہم اس انیشیلائز کر رہے ہیں نیو اس کے بعد سکینر بلکل وہ اس پہلی جو یہاں پہ ہے وہ یہاں پہ سکینر پیرانتھیسز کے اندر کیا لکھ دینا ہے سسٹم ڈاٹ ان ٹھیک ہو گیا یہ لکھنے کے بعد اب آپ جس جگہ چاہتے ہیں کہ یوزر یہاں پہ خود سے ویلیو دے تو جس طرح یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم خود سے نہ لکھیں بلکہ یوزر خود سے ویلیو دے تو اس لکھیں کوئی ختم کریں اب جو ویریبل آپ نے سکینر کا بنا کے رکھا اس کا کیا نام ہے انپوٹ ویلیو انپوٹ ویلیو لکھیں ڈاٹ یہاں پہ آگے آ رہا ہوگا نیکسٹ لائن کیا لکھو آ رہے ہیں آپ نیکسٹ لائن والا لے لیں یا نیکسٹ والا لے لیں دونوں میں سے کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں یہ سٹرنگ کے لئے آتا ہے کہ اگر آپ نے نیم والے ویریبل میں کونسا ڈیٹا سٹور کروانا ہے سٹرنگ ٹائپ کا اور آخر پہ آپ لگا دیں سیمی کالن کا اس سنوار کریں تو جیسے ہی جاوہ کا پروگرام لائن نمبر سیون پہ آئے گا تو یہاں پہ آکے رک جائے گا یہاں پہ رکنے کے بعد وہ اب یوزر سے انتظار کرے گا کہ یوزر مجھے کون سی انپوٹ دے رہے ہیں یوزر جو بھی انپوٹ دے گا دینے کے بعد وہ اسائن ہو جائے گی کس ویریبل کو نیم والے ویریبل کو اور پھر بعد میں جا کے وہ یہاں پہ پرنٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے لہذا ہم چاہتے ہیں جب یوزر اس پروگرام کو چلائے تو یوزر کو ساتھ سے پہلے کوئی میسیج اس لائن پہ آنے سے پہلے پہلے کوئی ایک میسیج بھی شو ہو جائے کہ اب آپ نے آئندہ کیا کرنا ہے نہیں تو یوزر کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے یہاں پہ کیا چیز لکھنی ہے ہم اوپر یوزر کو ایک میسیج دیں گے کہ آپ یہاں پہ اپنا نام پرنٹ کریں تو میسیج دینے کے لئے ہم کیا اسعمال کریں گے سوٹ کمان پلیز انٹر پرنٹ ہونے کے بعد لائن نمبر سیون پہ آکے اب یہ جاوہ کا پروگرام رکھ جائے گا پھر یوزر جو بھی ویلیو دے گا اور یوزر کو پتہ ہوگا میں نے کونسی ویلیو دے نیے کیونکہ ہم نے یہاں پہ ایک میسیج یوزر کے لئے پرنٹ کروا دیے اب یوزر کو پتہ ہوگا کہ میں نے کونسی ویلیو یہاں پہ دے نیے کہ میں نے اپنا یہاں پہ نام لکھنا ہے یوزر جو بھی نام لکھے گا وہ کس کو سائن ہو جائے گا نیم والے ویریبل کو سائن ہو جائے گا با میں وہ ہم اسی نیم والے ویریبل کو یہاں پہ کیا لے رہے ہیں اس کا پرنٹ لے رہے ہیں اب ہم اسے چلا کے دیکھتے ہیں جی یہ پرنٹ ہو گئے پریس انٹریور نے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جاوا کا جو پروریم ہوا کے رکھ چکے ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ کچھ بھی لکھوں گا میں نے لکھ دیا محمد علیہ مسال کے طور پر انٹر کا بٹن دبائیں گے دیکھو اس نے کیا کر دیا وہی پرنٹ کر دیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ نا پرنٹ کرنے سے پر لکھا ہوا آ جائے my name is ہم لکھیں گے یہاں پہ my name is ٹھیک ہو گیا اب آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ مسال کے طور پر یہ بھی ہو جائے کہ یوزر کی آپ ایج بھی پوچھنا چاہتے ہیں یوزر کی ایج کتنی ہے تو اس کے لئے ہم دوبارہ ایک میسیج پہلے شو کروائیں گے یوزر کو وہ کیا میسیج ہونا چاہیے please enter your age اور ایج آپ نے جو یوزر سے لینی ہے اس کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہونی چاہیے string ہونی چاہیے int ہونی چاہیے int ہونی چاہیے کیونکہ رومیری کے نمبرز ہوں گے int user age equal to تو اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے جو ہم نے سکینر کا ویریبل بنائی اس کا نام کیا ہے input value یہاں پہ کیا لکھیں گے input value dot اب دیکھیں اس نے خود ہی اٹھا لیا next int اب آپ یہاں پہ next line والا یا next والا نہیں کریں گے بلکہ کونسا کریں گے next int کیونکہ user جو بھی value دے گا وہ کس ٹائپ کی ہونی چاہیے int ٹائپ کی ہونی چاہیے کس ٹائپ کی ہونی چاہیے int تو یہاں پہ ہم یہ لیتے ہیں dot next int اور نیچے ہم user جو بھی ہمیں وہ دے گا age دے گا وہ ہم اس کی age کو بھی print کروا دیں گے my name کی بجائے your name کر دیتے ہیں your name is اور یہاں پہ لکھ دیتے ہیں your age is user age ٹھیک ہو گیا اب ہم اس پروگرام کو چلاتے ہیں یہاں پہ آگیا please enter your name یہاں پہ ہم ایک دہ فکر لکھ کریں گے ہم یہاں پہ نام لکھ دیتے ہیں adam جیسے enter کروں گا آگے کیا آگیا please enter your age age ہم اسال کے طور پہ یہاں پہ کر دیتے ہیں 21 انٹر کیا اب اس نے دے دی your name is adam your age is 21 تو اس طرح جب آپ نے user سے کوئی بھی value لینی ہو تو اس کے لیے ہم scanner کی جو data type ہے scanner کی جو class ہم اس کے استعمال کرتے ہیں اس کے استعمال کیسے کرنا ہے ساتھ سے پہلے نبر پہ scanner لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے variable کا نام لکھنا ہے آپ کوئی بھی variable کا نام لکھ سکتے ہیں عموماً یوں کیا جاتا ہے کہ جس data type جو data type ہوتی ہے اسی data type کا ایک variable یہاں پہ اسی نام type ہوتی ہیں آپ پڑ چونکہ primitive data type اور non-primitive data type جو non-primitive data type ہوتی ہے وہ ہمیشہ ان کا جو پہلے حرف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے capital ہوتا ہے جیسے integer ہے جیسے یہ string ہے اور جو primitive data type ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ان کا سمال ہوتے تو عموماً یوں ہوتا ہے کہ جو بھی non-primitive data type ہوتی ہے اسی نام کا variable بنا لیا جاتا ہے لیکن سمال میں کیسے یہاں پہ scanner کیسے بڑھا ہے تو لہٰذا یہاں پہ ہم scanner نام کے variable بنا لیں گے جو کہ scanner کے اس چھوٹے نام کے ساتھ آئے گا اب یہاں پہ میں نے ایک چیز اور بھی یہاں پہ آپ سمجھ سکتے اسی چیز کو کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے input value کا variable بنایا اور اس کو میں نے استعمال کیا ہوا یہاں پہ بھی اور دو جگہ پہ استعمال کیا ہوا اگر میں نے اس کو یہاں سے بدل دیا تو پھر مجھے یہاں پہ بھی آکے بدلنا پڑے گا اور یہاں پہ بھی آکے بدلنا پڑے گا ہم بدل کے دیکھتے ہیں میں لکھتا ہوں یہاں پہ scanner ٹھیک ہو گیا اب دیکھئے گا یہاں پہ میں نے بتایا تھا حمومن آپ یوں کرتے ہیں جو بھی ہماری data type ہوتی ہے جو ہماری non primitive data types ہوتی ہے ہم اسی نام کا ایک variable بنا لیتے ہیں لیکن کیسے بناتے ہیں small آپ کو پتا ہے کہ variable کی جو naming convention ہے اس کا پہلا حرف چھوٹا ہوگا باقی پھر جتنے بھی words ہیں گے ہر word کا پہلا حرف کیا ہوتا جائے گا بڑا ہوتا جائے گا اب جیسی میں نے اس کا نام چیند کی اس نے یہاں پہ مجھے error دے دی اور یہاں پہ error دے دی کلک کرنے بعد یہاں پہ option آرہی ہوگی refactor کی کونسی option ہے refactor refactor پہ آنے کے بعد یہاں پہ کونسی option آرہی ہے rename rename پہ click کر دیں اور اب میں اس سارے کو ختم کرتا ہوں اب یہ ہر جگہ پہ خود بخود changing ہو جائیں گے جا جہاں پہ بھی میں نے اس variable کو استعمال کیا ہوئے اور میں اس کا نام راکھ دی تو scanner ٹھیک ہو گیا انٹر کا button دباید دیکھیں automatically یہاں پہ بھی variable کا نام change ہو گیا یہاں پہ بھی change ہو گیا اور یہاں پہ بھی change ہو گیا